اسلام علیکم دعا حنہ حکیم عبدالرخوان سابری میں خوشان بید کہتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو تین سے چار ایسے فائدے ملیں گے جو آپ کی مسلسل طور پر رہیں گے اور مستقل طور پر رہیں گے اور یہ دونوں چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گے اور آپ کے گھر کے اندر ہی موجود ہوگی اس میں اصل طریقہ جو ہوگا وہ میں آپ کو بتا ہوں گا اسے آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کا کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں پہلے نمبر کے پر تو وہ لوگ جن کی منی بلکل پتری ہے اور اگر وہ اپنی منی کو کھاڑا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی منی پتری ہو چکی ہے ان کی خود کی وجہ سے یا ان کی منی کی جو مقدار وہ تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہی یا دن بہ دن کم ہو رہی ہے تو اس میں اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوگا اس نسکے کا اور اس کے بعد جن لوگوں کو ٹائمی کا مسلاح ہوتا ہے ٹائمی کو بڑھانے کے لیے اور یہ مستقل طور پر بڑھے گی اس کے لیے اس کا بڑا اچھا کردار ہوگا اس نسکے کا اور یہ جو نسکہ ہوگا اسے آپ خود گھر میں بنائیں گے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مشکل آپ کے لیے بنے بہت ایزی سا اور آسان سا نسکہ ہوگا اور یہ آپ کے انتشار کو پیدا کرنے کے لیے اور جو آپ کی ٹائمی گ ہوگی وہ مستقل طور پر بڑھے گی یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ نے اسے استعمال کیا تب تک آپ کی ٹائمی گے گی اس کے بعد کم مانا شروع ہو جائے گی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اگر آپ اس کا ڈیر سے دو ماہ متواتر استعمال کر لیتے ہیں اس نسکے کا تو اگر اس کے بعد بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ لازمی ملے گا اس نسکے کو آپ ایک دفعہ لازمی استعمال کریں لیکن اتنے دن آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو نسکے کو اتنے دن استعمال کر لیتے ہیں تو لازمی آپ کو فائدہ ہوگا اس میں آپ کے پیسے بھی بچ جائے گی بہت آسان سا اور سستا سا نسخہ ہوگا اس میں دو فائدہ آپ کو ملے گی اس میں جو چیزیں لینی ہیں وہ سب سے پہلی لینی ہیں جو خجور ہوگی وہ آپ نے لینی ہے تین سے چار عدد اور اس کے بعد جو کالے چنے بنے ہوئے آپ نے لینی ہیں وہ بھی لینی ہیں آپ نے پانچ سے دس گرام کے درمیان لینی ہیں پانچ گرام بھی لے سکتے ہیں دس گرام بھی لینی ہیں اس میں آپ نے ایک گلاس دودھ کا لینا ہے جو آپ کی خجور ہو اس کے آپ سابت پیس یعنی گھٹلی اس کی نکال کے دودھ کے اندر ڈال سکتے ہیں یا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ بھی اس دودھ کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں اور دودھ جو وہ آپ کا عبائل کیا ہوا ہو عبائل کیا ہونے کے بعد اس کے اندر دونے چیزیں آپ نے ڈال دینی ہے اور اس کو آپ نے رات کو بھکو دینا صبح اٹھ کے خالی پیٹ آپ نے اس دودھ کے اندر ادھا کپ جو ہوگا وہ الیدہ ایک آپ نے دودھ جو ہوگا وہ عبائل کرنا ہے اس کے اندر آپ نے چھے سے ساتھ سبز علاچی مکس کرنی ہے وہ جو دودھ ہوگا وہ اور جو آپ کا رات کا پڑا ہوا دودھ ہوگا اس کے اندر آپ نے اسے مکس کر دینا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا جو اس کے اندر آپ سبز علاچی والا دودھ ڈالیں گے ایک تو یہ ہوگا کہ اسے ہر مرد استعمال کر سکتے ہیں ہر مرد میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو احتلام کا مسئلہ رہتا ہے یہ جلیان کا کسی قسم کا مسئلہ رہتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس نسخے سے ٹھیک ہو جائے گا جو اس کے اندر آپ سبز علاچی کا دودھ ڈالیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ جن کی دل کی دڑکت تیز رہتی ہیں یا جن کا بلیٹ پر شرائی رہتا ہے اس کے لیے اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوگا اور کار آمد ہوگا یہ جو نسخے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اصلی نسخے یہ اپتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نسخے آپ کو لازمی اور ہنڈر پرسنٹ طور پر فائدہ دیتے ہیں یہ جب آپ کا ایک گلاس یا ڈیٹھ گلاس آپ کا دودھ کب آنجے گا اسے آپ گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کے بعد اس کا آپ صبح خالی پیٹ روزانہ ایک گلاس دودھ کا استعمال کریں انشاءاللہ بیس دن سے لے کے چالیس دن کے اندر اندر آپ کے جو منی کی برابلم ہوگی منی بھی گھڑی ہونا شروع ہو جائے گی سو فیصد طور پر اس کے بعد تائمین بھی بڑھے گی انتشار بھی بڑھے گا اور جسم کے اندر آپ کی اگر کسی قسم کی کمزوری سستیپن لاغرپن ہے تو وہ بھی سارے کا سارا اس نسخے کے ساتھ انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بہت ہی اچھا سا اور آسان سا اور ایزی سا نسخہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس نسخے کا پتہ چلتے ہیں کہ اصل نسخہ جو ہے کجور اور چنو والا کونسا وہ اصل نسخہ یہ ہے اس سے آپ فائدہ اصل کر سکتے ہیں اور ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس نسخے میں آپ کو بنانے میں کوئی مشکل بیش آتی ہیں تو یہ میرا کنیکٹ نمبر ہے آپ اس نمبر پر آتا کر کر اس سے پوچھ سکتے ہیں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی